نحمد حوان صلی اللہ رسولہ کریم اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام آج ایک اور بہت ہی افسوسناک خبر ہے کہ پاک پتن سے ایک ایسے پیر جو اپنے ہزاروں مریدوں کو چھوڑ کر انہوں نے مسلکہ لے دسپول کیا تھا اور اس وقت انہوں نے وہ مطلب کہ سب کو چھوڑا تھا جس وقت وہ اروج پر تھے یہ نہیں ہے کہ پیر کو زوال آگے اور وہ چھوڑ جائے وہ اس وقت اروج پر تھے اور ماشاءاللہ جب وہ اہلے دیس ہوئے اور بڑے ہی وہ مشہور بھی ہو گئے بہت جلدی اور ماشاءاللہ علمی بندے تھے اور بڑی اچھی باتیں کرتے تھے تو وہ آج فوت ہو گئے ہیں میری مراد مولانا پیر عبد الرحمن مدنی صاحب جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کرنی والے پیر کے نام سے مشہور تھے تو وہ اہلے دیس ہو گئے تھے اور پاک پتن کے اندر ہی وہ اپنا سارا سسٹم چلا رہے تھے تو آج وہ دنیا فانی سے پوچھ کر گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کے جو کمیاں کتائیاں وہ معاف فرمائے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ جو لوگ اس علاقے کے ہیں وہ ضرور جوانا پہنچیں جنازے کے اندر جنازے کا اعلان بھی ابھی اعلان نہیں ہوا اعلان بعد میں ہوگا تو انشاءاللہ جنازے میں پہنچیں اور جوانا اپنے اس عظیم بھائی کے لئے بہت زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں جو کہ اپنا سب کو چھوڑ شاڑ کے جنہوں نے مسلگہ علیدیس کو قبول کیا تھا اللہ تعالیٰ ان کی منتے کاف سے قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ